رمضان کا مہینہ رحمتوں کی بارش کر اپنی منزل کی اور بڑھا رہا ہے شکروار کو یعنی آج اس پاک مہینے کا چوتھا جمعہ یعنی الویدہ کی نماز ادا کی گئی مسجدوں میں الویدہ کی نماز کے لیے بڑی سنکھیا میں نمازی نماز پڑھنے پہنچے جہاں امام نے نماز ادا کر آئی بینی گنج اس تھی چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد پر رمضان ماہ کے جمعے کی آخری نماز ادا کی گئی نمازیوں نے ملک میں امن چین کی قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی اس دوران گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے نمازیوں اور چھوٹی مسجد کے امام محمد شہبان برکاتی و بڑی مسجد کے امام حافظ محمد اشاد نے کہا امام حافظ محمد شہبان برکاتی امام حافظ محمد شہبان برکاتی امام حافظ محمد شہبان برکاتی امام حافظ محمد شہبان برکات کی امام حافظ محمد شہبان برکاتی موسیقی 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 کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور بھی تمام سی چیزیں خریداری بھی چل رہی ہے مارکٹ میں افتار کے بعد لوگ جا بھی رہے ہیں افتار کے بعد خریداری کرنے کے لیے بہت سی ایسی وغیرہ چیزیں چھوٹی موٹی ضرورات پوری ہو رہی ہے لوگوں کی محمد اکرم دعا مانگی گئی کہ ہم سب مسلمان ترقی کی نیکی کی راہ پر چلیں ہم سب بھائی ایک جیسے مطلب محبت کی راہ پر چلیں ہمارا کچھ مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کو بھی دعا مانگی گئی ہے ہم سب مسلمان بھائی کے لیے اچھا اچھا مطلب ہر ایک چیز ہو جہاں تک امید ہے کہ محبت سے ہمارا دیش چلے بس جاوید خانم آج جمعہ کی آخری نماز الویدے کی ادا کی گئی ہے نماز کے بعد قوم کے لیے دعا کیا گیا ہے ہندوستان کے لیے دعا کیا گیا ہے ہندوستان کے لیے خاص طور دعا کیا ہمارا ملک سانتی رہے اور سانتی بنا رہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے پانچو ٹائم کی نماز پڑھ کے دعا کیا جاتا ہے سب کے لیے دعا کیا جاتا ہے دعا تالہ سے کہہ دعا تالہ سب کو جو اچھے دھنگ سے سب کوچھا ہندو ہو مشلی ہو سیکھ ہو اسائی ہو سب کے لیے دعا ہوتی دھتی ہے سب سے پہلے تو نماز ادا کی گئی ہے مجلوموں یتیموں مسکینوں کے لئے دعا کی گئی ہے اور دیس میں امن اور چین سکون رہے اس کے لئے دعا کی گئی ہے یہی ہے یہ الویدہ جو ہے ماہ رمضان کا آخری اسرہ ہے اور الویدہ میں جو ہے ہم لوگ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھتے ہیں اور سبھی دیشواسی اور سبھی کے لئے امن اور امان کی دعا کرتے ہیں اور سبھی کی ترقی چاہتے ہیں اور اس بھارت میں کبھی کوئی ایسی پریشانیاں نہ آئے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان میں امن اور امن اور محبت اور اتحاد چاہتے ہیں پورے ہندوستان میں الویدہ نماز ادا کی جا رہی ہے پورے ہندوستان کے ایک ایک بچے بزرگ جو بھی ہیں کہیں بھی ہوں گے کسی بھی کونے ہوں گے نماز آج الویدہ کی ادا کریں گے الویدہ کی نماز پورے رمجان ایک مہینے کے رمجان ہوتا ہے جس کے آج آخری جمعہ ہے اس کو الویدہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پورے شہر میں نماز ادا کی جا رہی ہے یہ سلسلہ الویدہ کا سارے بارہ بجے سے وقت سے سروع ہوا ہے جو تین مہینے تک پورے شہر کے اندر کیا پورے ہندوستان محل بھی نماز ادا کی جائے گی دعائے مانگا کہ ہندوستان کے لیے ہمارا دیس ہے ہم ممان چین بنا رہے ہیں بھائی محبت کا ایک رسطہ قائم رہے جو صدیوں سے چلایا ہے وہ چلتا چلایا ہے کافی بھی سنکھیاں مزیدوں میں ہوتی ہے جو مزید ہماری چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہندوستان کے اندر وہ بھر جاتی ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ سڑک پر نماز ادا کرتے ہیں کوئی کسی سے کوئی بھید باؤ ہندوستان کے اندر نہیں ہے اور آنے والی عید کی نماز بیننگ ایدگاہ میں صبح نو بجے ادا کی جائے گی محمد شعبان مرکاتی الحمدللہ عز و جلے اسلام میں نمازوں کی بہت ساری اہمیت ہے اور قرآن پاک میں احادیث کریمہ میں نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں سے الویدہ جو ہے یہ جمعہ ہی کی نماز ہے جس طرح عام جمعہ پڑھا جاتا ہے اس طرح الویدہ بھی پڑھی جاتی ہے اس میں صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ آج یہ رمضان المعرہ کا آخری جمعہ ہے اب اس کے بعد کوئی جمعہ یعنی الویدہ کا کوئی جمعہ نہیں پڑھے گا یعنی یہ رمضان المعرہ کا آخری جمعہ ہوتا ہے اسی کو الویدہ کے نام سے موسم کیا گیا ہے کیا سندے دینا چاہیے ہمیں سندے سے یہ دینا ہے کہ جس طرح ہم متحد ہو کر ایک تائیت کے ساتھ عالمی اسلام میں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اخلاق کو پیش کیا ہے اسے اخلاق و کردار کے بنیاد پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے اور لوگوں کو اسلام کے طریقے کار جو آج غلط روی سے لوگ اختیار کرتے ہیں غلط میسج دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں انہیں اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا اسلام وہ مذہب ہے جس کے معنی ہی ہوتا ہے سلامتی تو ہم سلامتی والے ہیں سلامتی کی دعائے کرتے ہیں اپنے ملک ہندوستان کے لئے بھی ہم سلامتی کی دعائے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمیشہ آمن و سلامتی رہے اور اتحاد قائم رہے میرا نام محمد اسعاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الودے کے خاصیت یہ ہے کہ ہمارا یہ مہینہ رمضان المبارک کا مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اور پھر جمعہ اس لئے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہفتے کی عید ہے تو ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا اور پھر اس میں جمعہ کا دن مل گیا تو گویا کہ یہ دو فضیلت اس میں ہمیں حاصل ہو گئی اس لئے ہم اس آخری جمعہ میں جس کو ہم جمعات الویدہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے ایک تو آلڑی رمضان کی اور دوسرے جمعہ کی اس لئے ہم آج کے دن زیادہ عبادت کا احتمام کرتے ہیں اور پھر یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اس آخری عشرے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں شب قدر کی فضیلت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیلت القدر خیر منال فی شہر یعنی اگر ہم نے شب قدر تلاش کیا اور ہمیں مل گئی تو گویا کہ ہم نے ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کی ایک ہزار مہینے کو اگر آپ سال بنائیں گے تو تیراسی سال چار مہینے بنیں گے تو یہ ہمارے لئے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم ایک رات جاگ کر کے شب قدر پا گئے تو ہمیں گویا کہ تیراسی سال عبادت کا سواب مل گیا اور دوسری بات اعتقاف ایک بہت بڑی فضیلت ہے اعتقاف بھی بہت بڑی نعمت ہے اعتقاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتقاف بیٹھتے رہے آخری عشرے میں لیکن آپ کی زندگی میں جو آخری رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اعتقاف کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی اعتقاف میں بیٹھتا ہے دس دن اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اپنا مکان چھوڑ کر صرف اللہ کی درپ پہ آکے پڑ جاتا ہے اللہ سے آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ماگتا ہے تو اس کے بارے میں یہ فضیلت آتی ہے کہ اگر اعتقاف کرنے والا سویا بھی ہو تب بھی اس کا عبادت میں شمار کیا جائے گا وہ کھانا بھی کھا رہا ہو تب بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا تو یہ گویا کی اعتقاف کی عبادت بھی ہمارے لئے بڑی فضیلت کی حامل ہے تو یہ دو اہم عبادت ہیں اس آخری عشرے میں اللہ تعالی نے ہمیں نماز دی ہیں نماز کے بعد ہم نے پورے ملک کے میں امن و امان کے لئے جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم کا شکار ہیں ہم ان کی امن و سلامتی کے لئے دعا ماغے ہیں خاص طور سے فلسطین کے لئے